سو ایلکم ٹو ایپیسوڈ آف دس سیریز ہائی گیس یہ فیفٹی نائن ایپیسوڈ ہوگا اور آج کا جو ایپیسوڈ یا آج کا جو وک اوٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ آج جو ہے سولی بیک کا وک اوٹ تھا تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز تو میں پچھلی تین چار ویڈیو سے ایک ٹاپک کو فالو کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری بیک میں تھوڑی اسی انجری ہوئی ہے تو اس میں جو اسکوٹنگ اپنے لیکس ڈے پہ میں نے دکھایا بیک کس طرح سے رسپانڈ کر رہی ہے اپنے پش ڈے پہ دکھایا بیک نے کس طرح سے رسپانڈ کیا تو آج سولی بیک کا وک اوٹ تھا تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آج جب میں صرف بیک کو ٹرین کروں گا تو میری بیک کس طرح سے رسپانڈ کرے گی تو پل ڈے پہ آپ بیک کو بائسپس کو اور اپنے شورٹر کے بیک پارٹ کو ٹرین کرتے ہو اور یہ جو اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے شروع میں یہ میں تو انٹرو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور دوسرا یہ کہ اپنے سٹیپس کو کمپرومائز نہ کیا گرے ہیں اپنے سٹیپس کو منیٹر کیا گرے ہیں اسی طرح سے میں نے اپنا وک اوٹ سٹارٹ کیا تھا اور اس میں جو ہے سب سے پہلے ورٹیکل پل ورٹیکل پل میں آپ کیا کرتے ہو آپ اوپر سے ننچے کی طرف پل کرتے ہو اور جب آپ اپنی بیک کو ٹرین کر رہے ہو تو پل موومنٹ ورٹیکل پل اور ہوریزانٹل پل دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں وہ دونوں ہی آپ کی ایکسسائز میں ہونے چاہیے اب یہ جو پل موومنٹ ہے یہ میں ممک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیٹ پل ڈاؤنز کو اوویسی مشین تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرے لیٹ ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ٹھیک طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں تین گریپس کے ساتھ اس کو سوپر شیڈ بنا کے کرتا ہوں اور یہ بھی میں کافی ٹائم سے میں انٹین کر رہا ہوں کہ اپنا جو ہے نا میں اپنے پول ورک اوٹ کو اسی طرح سے ٹرین کرتا ہوں اب یہ دوسری گریپ ہے یہ سوپی نیٹڈ گریپ ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے ہتھیلیوں کو سیدھا رکھتے ہو اور یہ جو ہے آپ کے بیک کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کی لیٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تو آپ نے ڈیفرنٹ اینگلز پہ ڈیفرنٹ موومنٹس کر کے اپنی جو ہے نا باڈی پارٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جس بھی باڈی پارٹ کو اپنے ٹرین کر رہے ہو وہ کانٹریکٹ ہوگا ریلیکس ہوگا مسل فائبرز ٹوٹیں گے مسل فائبرز بیلڈ ہوں گے آپ کا مسل بیلڈ ہوگا آپ کی سٹرنٹھ بیلڈ ہوگی اور کبھی بھی اپنی فارم پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور میں آج کل اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں ایک ورک اوٹ میں شاید میرے سے کہیں پہ اپنی فارم کمپرومائز ہوئی ہے یا سکوٹ کرتے ہوئی یا ڈیڈ لیفٹ کرتے ہوئی مجھے پتا ہے سکوٹ کرتے ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد میری بیک گئی تھی تو اب جو ہے مجھے کافی ٹائم سے جو میں اپنا وہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ بہتر ہے اور آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو دیر ایز نو بیک پین حالانکہ بیک کا ورک اوٹ کرنے کے باوجود دیر ایز نو بیک پین تو کل پھر جب میں لیکس جب پوچھ لے کروں گا تو کل پھر بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بیک ریسپانڈ کر رہی ہے اب یہ ہے شولڈر کے بیک پارٹ کے لیے یہ ہے ڈیلٹ کے لیے فیس پلز تو اپنے اپنے اوورال ٹرین کرنا ہوتا ہے ہر مسل کو ہر ہیڈ کو اس کے ٹرین کرنا ہے تاکہ ایک اوورال لکھ آئے آپ کے پورے مسلز میں اس کے بعد جو دوسرا تیسرا مسل جو ہوتا ہے پلڈے پہ وہ ہوتا ہے بائسپس اور بائسپس کی ٹریننگ آج کل جب سے میں نے ریسٹنس بینڈز کے ساتھ سٹارٹ کیا تو مجھے بہت ٹھیک طریقے سے ریسپانڈ آرہا ہے اپنے بائسپس میرے ٹھیک ریسپانڈ کر رہے ہیں ایک اچھا ریسپانس آرہا ہے اور فیلیر تک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تیسرا تیسرا سیٹ ریکارڈ کر رہا تھا تو اس لیے جو آنا تھوڑا آپ کو لگے گا کہ میں فٹیگ ڈوں لیکن یہ ہے کہ دوسری گرپ جو بائسپس کے لیے ہے وہ ہیمرکلز ہے ہیمرکلز میں آپ کے بریکیالس اور آپ کا بائسپ دونوں ٹرین ہوتے ہیں اور اس کے بعد آج ڈمبلز کو ایڈ کیا تھا اور ڈمبلز تھوڑے سے ہیوی تھے میں تب سنگل ڈمبل ہی تھا اس میں کیا کلوز گرپ کو میمک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کلوز ٹرین کرتے ہو آپ کے بائسپس جیسے کہ اس کے نام میں بائی ہے اس کے بھی دو ہیڈز ہیں تو آپ کو اپنے شارٹ ہیڈ اور لانگ ہیڈ دونوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اس میں بائسپس میں اور ٹرائسپس وہ پھر بات کریں گے تو یہی تھا آج کا وقت تینکیو ویری مچ